دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی دوسرے شہر یا کسی دوسری جگہ میں آپ کو صحیح نیند کیوں نہیں آتی پاکستان سمیت دنیا بھار میں اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر شہری کو کسی رشتدار کے گھر رکنا پڑتا ہے اس دوران نئے گھر میں رات کو سونے کے لیے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں نئے گھر میں پہلی رات کو سونے کے لیے لیٹنے پر نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی ہو در حقیقت کسی نئی جگہ پر پہلی رات اکثر افراد کو نیند نہیں آتی مگر اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے اس بات کا جواب امریکہ کی براؤن یونیورسٹی نے دیتے ہوئے اس کے پیچھے چھپی وجہ کو دریافت کیا ہے در حقیقت نیند اب بھی سائنس دانوں کے لیے کسی معاملے سے کام نہیں کیونکہ وہ اب تک مکمل طور پر جان نہیں سکے کہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے بس اتنا ضرور معلوم ہے کہ نیند کی کمی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے جانور بھی سونے کے عادی ہوتے ہیں اور اگر کسی جانور کے لیے کئی گھنٹے تک تحفظ کے لیے سونا مشکل ہو تو کچھ جانوروں نے آنکھ کھول کر سونے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے جیسے ڈولفن، گریلو مرگیاں اور دیگر جن کے دماغ کا نصف حصہ ایک وقت میں سوتا ہے جریدے جرنل کرنٹ پائیلوجی میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کسی نئی جگہ نیند نہ آنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے یعنی جانوروں جیسا چکنہ پند آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی خطرناک اور ناقابل پیشگوئی محول میں سونے کا موقع ملے تو ذہن کس حد تک ہوشیار اور چوکس ہو سکتا ہے مگر بات قسمتی سے ہمارا دماغ ہوتل کے کمروں، رشتہ داروں بہت مشکل ہو جاتا ہے تحقیق کے دوران 35 صحت من افراد کی ختمات حاصل کی گئی اور انہیں سلیپ لیپ میں ہفتے کے فرق سے دو راتوں کو سونے کی ہدایت کی گئی رضاکاروں کے ساتھ ایسی مشینیں بھی منسلے کی گئے جو کہ دل کی دھڑکن، خون میں آگسیجن لیول، سانس، آنکھوں اور ٹانگوں کی حرکت کے ساتھ دماغ کے دونوں حصوں کی سرگرمیوں کو منیٹر کر رہی تھی سانستانوں نے زیادہ تو وجہ دماغ کے ایک ایسے رویے پر مرکوز کی جس سے اندیا ملتا ہے کہ کوئی فرد کتنی گہری نیند سو رہا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ گمر میں مداخلت نیند کی گہرائی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے سانستان دماغ کے دونوں حصوں میں فرق کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر انہوں نے اس سے دریافت کیا پہلی رات نیند کے دوران رضاکاروں کے دماغ کے بائیں حصے میں زیادہ چکنہ پن نظر آیا خیال رہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دماغ کا بائیں حصہ اجنبی آوازوں کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے ایک ہفتے بعد رضاکار دوبارہ اس جگائے اور دماغی سرگرمیوں کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ اب دماغ اس محول کا شناسہ ہو چکا ہے اور دونوں حصوں میں چکنہ پن کی سطح برابر تھی محققین کا کہنا تھا کہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں وحیرز اور ڈولفن جیسا سسٹم موجود ہے اکثر شہر یا ملک سے باہر جانے والے افراد لاشاوری طور پر اپنے دماغوں کو اس اثر سے بچانے کی تربیت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ بہت لچکدار ہوتی ہیں یعنی اکثر نئی جگہوں پر جانے والے افراد میں ضروری نہیں کہ پہلی رات نیند نہ آنے کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے دوستو امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کسی نئی جگہ پر صحیح طریقے سے نیند کیوں نہیں آتی مزید انفارمیٹی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا